رحمان الرحیم ہم اپنے سبق آغاز کرتے ہیں آج ہم کتاب اردو کی کتاب میں اچھا سلوک جو کہانیاں اس کے اوپر بات کریں گے تو پہلے تو ہم اردو پڑھتے ہیں ایک بوڑی عورت یہ جو اوپر جو ہے پورا جملہ لکھے اور نیچے ہجے لکھے ہیں مکہ میں رہتی تھی مکہ آپ کا بتا ہے کہ ہمیں سعودی عرب میں ایک شہر ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اس کے گھر کے سامنے سے گزرتے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑی عورت کے گھر کے سامنے سے گزرتے تو وہ کیا کرتی وہ بوڑی عورت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا پھینک دیتی اور اس کے علاوہ وہ کیا کرتی تھی کبھی پتھر کبھی کانٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھاتی تو دیکھیں اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوتی ظاہر ہے کہ کورا کوئی اوپر پھینکے اور پتھر رستے میں ڈالے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کچھ نہ کہتے تھے ایک دن ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے گزرے تو کسی نے ان کے اوپر کورا نہیں پھینکا تو کیونکہ روز وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی وقت پہ اس راستے سے گزرتے تھے کہ وہ اپنا شوق پورا کر لے دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا کہ اس گھر کے پاس سے جب گزرے تو کسی نے کورا نہیں پھینکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے گھر گئے وہ بہت بیمار تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھانا کھلایا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھانا کھلایا اور جب تک ٹھیک نہیں ہوئی وہ خاتون اس کا خیال رکھا رسول اللہ علیہ وسلم کے اس اچھے سلوک کی وجہ سے وہ عورت مسلمان ہو گئی تو پیارے بچوں ہمیں بھی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سب سے اچھا سلوک کرنا چاہیے تو آج کی مشق جو ہے وہ کرتے ہیں بوڑی بیوہ بوڑے ہے یہ بوڑی بوڑی گھر یہ مشکل الفاظ ہیں خاص الفاظ ہیں اس کہانی کے پتھر یہ پتھر جو ہے وہ پتھر کے ٹکڑے کو کہتے ہیں تکلیف تکلیف تے کاف لام یہ تکلیف کسی کو چوٹ لگے تکلیف ہو سلوک سلوک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ مکہ میں پیدا ہوئے نبوت ملی تو مکہ اللہ کا گھر ہے جس میں حج کے گرد ہر وقت تواف ہوتا رہتا ہے عورت عورت کورا کافا کورے الف کورا بیمار بیمار جب جو ہے بندہ بیمار ہوتا ہے تو کمزور ہو جاتا ہے اٹھنے کی طاقت نہیں رہتی کھانا 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 اسلام اسلام جو ہے وہ جو اللہ پہ ماننا اللہ کے آخری نبی مانتا ہے بوڑی عورت کہا requer رہتی تھی بوڑی عورت جو ہے وہ کہاں رہتی تھی بوڑی عورت جو ہے وہ مکہ میں رہتی تھی اور ہمارے نبی قریم صلی اللہ بوڑی عورت کے گھر کیوں گئے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بوڑی عورت کے گھر اس کی عیادت کرنے کے لئے گئے اس کو پوچھنے کے لئے گئے تو اب یہ ہے کہ آپ کو اس واقعے سے کیا سبق ملا اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رستہ بھی تبدیل کر سکتے تھے لیکن اب روزانہ اس رستے سے گزرتے تھے تکلیف پر داشت کی کہ وہ عورت اپنا شوق پورا کر لے اسے منع بھی نہیں کیا اور پھر جب اس کی عیادت کی اسے کھانا بھی کھلایا تو وہ مسلمان ہو گئی تو اب یہ جو ہیں حروف الگ کریں کانٹے کانٹے کو کاف علفقہ نون ٹے یہ ٹے کانٹے اور راستے تو اسی طرح ہمیں بھی دعوت میں تکلیف برداشت کرنی اور اچھے اخلاق کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف طرح مظاہرہ کرنا ہے تو یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گئی موسیقی موسیقی موسیقی